اللہم وسلم عزا محمد وعالی محمد کریں خداوند عالم اس عظیم ترین جاسم کے صدقے میں جملہ حاضرین و سامعین کو اس عظیم ترین عبادت کا بہترین عاجر اطاف فرمائے سکتا اب تر لوگ کیسے مقابلہ کریں گے زہرہ کا تمہیں جو خدا نے سزا دی ہے وہی سزا ہی خافی ہے کہ تم رشتے دے کے بھی صاحب اولاد نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ میرے خدا کا فیصلہ میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی تیرے دشمن کی نسل نہیں ہوگی تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی تیرے دشمن بے نام و نشان ہوگا میں علماء کرام کو سادات عظام کو گواہ بنا کر یہ فکر ارد کمنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے تو صاف صاف کہا کہ میرے حبیب تیرے دشمن اولاد نہیں ہوگا میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی لیکن تاریخ پکار رہی ہے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں کی اولادیں ہوتی رہیں یہ آیت آئی آس ابن وائل کے لیے اس کا بیٹا پیدا ہوا عامر ابن الاس ابن الوائل پھر عامر ابن الاس کا بیٹا پیدا ہوا عبید اللہ ابن عامر ابن الاس ابن الوائل پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا عامر ابن عبید اللہ ابن عامر ابن الاس ابن الوائل ابو جہل رسول کا دشمن تھا اس کی بھی اولاد ہوئی ابو لہب رسول کا دشمن تھا اس کی بھی اولاد ہوئی ادیبہ رسول کا دشمن تھا اس کی بھی اولاد ہوئی شہبہ رسول کا دشمن تھا اس کی بھی اولاد ہوئی سلمان رشتی رسول کا دشمن ہے اس کی بھی اولاد ہوئی تسلیمہ نصرین گستاخی رسول ہے اس کی بھی اولاد ہوئی کتنی خبریں جلتی رہی پانچ بچوں کی ماں نے گستاخیہ رسالت کی ہے قرآن نے تو کہا ہے کہ اِنَّا شَانِعَقَا ہوَلْ اَبْتَرْ میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی قیامت تک فیصلہ نہ ہوتا اگر میرے دسویں امام نقوی سادات کے جن امامِ علی و نقی کے سامنے ایک دشمنِ مصطفیٰ اپنا بیٹا اٹھا کر رسول کے خلاف بقواس کر رہا تھا بندے نے پوچھا فرزندِ زہرہ قرآن نے تو کہا ہے کہ اِنَّا شَانِعَقَا ہوَلْ اَبْتَرْ تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی اور یہ بیٹا اٹھا کے کھڑا ہے مشکر آکے میرے امام نے فرمایا شورت مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے قرآن غلط نہیں ہوتا کامالہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی یہ بیٹا اٹھا کے کھڑا ہے مشکر آکے امام نے فرمایا کہ یہ ہوتے کسی کے ہیں مشہور کسی کا یہ اصل میں کسی اور مشہور کسی اور کی ہو جب آج وہ شب ہے کہ جیش کے متعلق میں اہلِ شنت عالم دین خواہد حشم نظامی کے فکریں پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ رسول اغزام مسجد میں تھے یا پیغمبر کو ام الفاضل نے اطلاع دی کہ آج آپ کے گھر میں زہرہ علیہ السلام سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا آپ فکریں سنیئے آشے کے اہلِ بیت اہلِ شنت خواہد حشم نظامی فرماتے ہیں پیغمبر مسجد سے اٹھے اس طرح سے مشکرا رہے تھے کہ آپ کے دندانِ مبارک صدف کو شرما رہے تھے اور پیغمبر کی اب آز زمین کے بوشے لیتی چلی جا رہی تھی اور پیغمبر کے دونوں بازو توہید کے پرچم بان کے کھول گئے پیغمبر دوڑتے ہوئے آئے اور آگے انہوں نے فکرہ لکھا کہ اتنے شوق سے موسیٰ تور پر خدا کو دیکھنے نہیں جاتا تھا جتنے شوق سے محمد حسن کو دیکھنے اور جیسے ہی اندر پہنچے تو جہاں نے ام احمد نے اٹھایا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں ام احمد لاؤ میرا حسن وہ فرماتی ہے میں گھبر آگئی کیا گھبر آگئی یہ عالمین کے سب سے طاہر نبی ہے اور بچے کو غشل ولادت دینا ضروری ہے اس کے مو سے فکرہ نکلا ابھی نہلایا نہیں ابھی اس نے کہا نہلایا نہیں اور پیغمبر نے عزبت پنجتن پڑھی زاکر امام حسن نے حسن کی فدیلت پڑھی جب فضائل پڑے وہی تو زاکر ہوتا ہے پیغمبر نے حسن کی فدیلت پڑھی فرما ام احمد جسے خدا پاک کر کے پھیدیا اسے تو کیا پاک کرے جسے خدا نے پاک کر کے پھیدیا اسے تو کیا پاک کرے اب طریقتانوں سے نجات مل گئی ہجرت کے روتے ہوئے بدر کے ستائے ہوئے پہلی مرتبہ کوئی مسلمانوں میں پہلی جو عید ہوئی ہے اسلام کے اندر وہ بلادت امام حسن پہ ہوئے وہ ظہور امام حسن پہ ہوئے وہ آمد امام حسن پہ ہوئے اور کیا خوشنصیب سے ہزادہ ہم پر اعتراض ہیں اور کچھ حضرات کی سستی کی وجہ سے یہ اعتراض تھوڑا سا درست بھی ہے کہ یوم امام حسن پہ لوگ توجہ نہیں دیتے آپ نے اس کا جواب تو دے دیا لیکن ایک فکرہ اپنے عقیدوں بھی گھٹی میں شامل کر رہے ہیں حسن بڑے حسین کا نام ہے حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا حسن کی آصل کا نام حسن ہے زہرہ کی پہلی مشکراہت کی وجہ کا نام امام حسن ہے حسین سے پہلے آغوش زہرہ کی زینت کا نام حسن ہے اگلا فکرہ کہتا ہوں قبلو کعبہ کی سر پرستی ہے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ مبقاو حسن نقوی صاحب قبلو میرا فکرہ کہ اللہ تو مجھے ٹوک دینا علی کی دستار کے وارش کا نام حسن ہے حسین کے سر پہ علی کی دستار نہیں آئی حسین کے سر پہ حسن کی دستار آئی جسر علی کی دستار پہ نیوش کا نام حسن جسے اولیت حاصل ہے اول آل محمد حسن چادر تطہیر میں حسین سے پہلے حسن آگوش پرغمبر میں حسین سے پہلے حسن مرج البحرین یلتقیان ہم نے دو سمندر آپس میں ملا دیئے بینہما برز خلایب غیان ان دونوں کے درمیان فیصلہ رہتا اور وہ ایک دوسرے کو چھوٹے تک لیں اور پھر کمال یہ ہے کہ یکرجو منہما لولو والمرجان لولو بن کے حسن آجاتا ہے مرجان بن کے حسین آجاتا ہے آیت میں لولو حسن مرجان حسین لولو پہلے مرجان باد میں حسن پہلے حسین باد میں حسن پہلے حسین باد میں اور جو دس سال تک حسین جیسے کا امام رہے دشمن کے دربار میں شام میں کھڑے ہو کے میرے مولانے میں نے کبھی کسی نجس کا نام ممبر سے نہیں لیا مرچہ تو وہ بھی پوچھتے رہے بتائیں جی یہ کون ہے میں نے کہا جی مجھے تو اس کے نام بھی نہیں آتا کیونکہ نام کنفر میں ولدیت مشکو اور عربوں میں نام لینے کے لیے پورا نام لینے ضروری ہوتا میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا نہ میں آئندہ نام لینے کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں البتہ اتنا کہتا ہوں کہ کسی فیراؤں نے شام کے دربار میں نہیں میں فکرہ بدل دے تو میں نے تین دفعہ کہا حسن بڑا حسین ہے حسن بڑا حسین ہے حسن بڑا حسین ہے تو ہم میں یہ فکرہ کہنے کا حق رکھتا ہوں بڑے یزید کے دربار میں شام کے اندر میرے مولا حسن میں بڑے یزید کو کہا تو مجھے مقابلہ کرتا ہے تیرا میرا کیا مقابلہ محمد زمیری و علیہ امیری و حسین و وزیری و جبرائیل فقیری حسن فرماتے ہیں تیرا میرا کیا مقابلہ میرے زمیر کا نام محمد ہے میرے امیر کا نام علی ہے میرے وزیر کا نام حسین ہے میرے فقیر کا نام جبرائی ہے جن جھولیوں میں میں پلا ہوں ان بی بیوں کی ہر ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے حسن کو فضا نے بھی لوریا دی ہے ان بی بیوں کا کردار اتنا پاک ہے کہ ان کی ہر ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے اور اگر تو کہیں تو زہرا سے لے کے حفظ تک میں اس بھرے دربار میں اپنی ماں کے نام بھی بتاتا ہوں اپنی ماں کے کردار بھی بتاتا ہوں تیری جرت ہے تو میرے کان میں اپنی ماں کا کردار بتاتا ہے اے ہمالت الحتب کے بیٹے تو الکوسر کے بیٹے سے مخاطب ہے اس نے ایک چال چلی دولت اٹھائی سونے کے دھیر کہ یہ لے جائیں میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ماں ہندہ کا بیٹا امام حسن اٹھیں اوش کے نوکر نے امام حسن کی جوتی کو سیدھا کیا امام نے فرمایا ساری دولت تو لے دیں ہم آل محمد مفت خدمت قبول نہیں کر دیں اتر نوکر کو اتنا سونا ملتا دیکھ کر بادشاہ کے چہرے کے رنگ اڑے اوش نے امام حسن سے تڑپ کے کہا اتنی دولت شرف جوتی سیدھی کرنے کے بدلے میں حسن نے مڑ کے فرما تو بھی یاد رکھ میں زہرا کا بیٹا جو دشمن کے دربار میں دشمن کے نوکر کو اتنا نواز دے وہ اللہ کے دربار میں اپنے باپ کے محبہ کو کیسے نواز دے جو ایسا سخی ہو جو ایسا حلیم ہو جو ایسا کریم ہو اور ایک غلط فکرہ استعمال کیا جاتا ہے امام حسن کے ساتھ ایک فکرہ رکھا جاتا ہے شہزادہ امن یہ منافقوں کی استلحہ اس کا کیا مطلب کہ امام حسن نے امن قائم کیا امام حسن نے نہیں کیا پھر امام حسن کو شہزادہ جنگ کریں گے کردار امامت میں فرق نہیں ہوتا یہ دونوں بھائیوں میں بڑا فرق ہے امام حسن کے زمانے میں منافقت کو سلح سے دبایا جا سکتا ہے امام حسن کے زمانے میں جب تک آپریشن نوزو تا فائدہ ہونا نہیں ہے نہ قضا فرماتے تھے نہ حسن نے سلح کی نہ حسن نے جنگ کی پھر حسن سے سلح کی گئی حسن سے جنگ کی گئی اگر حسن جنگ کر دیتے تو لوگ کہتے حاشمیوں نے موقع ہی نہیں دیا پہلے گفتگو ہوتی ہے پھر جنگ ہوتی دس سال موقع دیا موقع ہے وہاں شفید پیپر بھی دیا جو لکھنے منظور ہیں پہلی شارت لکھی آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دوں گا اس نے لکھا نہیں دوں گا آج مولوی مکر جاتے ہیں اتنی سخت بات سے مولوی نہیں مکر سکتے ہیں کہ مولا علی کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی کیوں یہ کارنامہ ہے امام حسن کو کہ اس نے لکھوا کے مجرم کو اقراری مجرم بنوا دیا اس نے اپنی کلم کو جلفقار بنا دی حسن کی اصلی تصویر حسن لوہ محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حسن یہ جو نسل چلی ہے پیغمبر کی وہ اس بی بی کی وجہ سے چلی نبی کا نام باقی ہے اس بی بی کی وجہ سے اس شہزادی کی وجہ سے اس نے آج کائنات آدم و عالم میں کیا عظمت ہے اس شہزادی مشلے پر برادرانِ علیہ السلط کی ربایت ہے کہ زوہر کے بعد اس دنیا میں امام حسن ہے نیمہِ رمضان میں قرآن کی طرح رمضان میں نزولِ امام حسن ہوا اور ہوا کیسے طرح سے امی امن کو پیغمبر کے بھائی فرماتے ہیں علی ابن آبی طالب کے آج میرے گھر میں شورہِ قوشر کی پہلی تفسیر بن کے حسنِ مجتباہ آنے والے ہیں تو زہرہ کی خدمت میں آجاؤ وہ کہتی ہے میں بیوی کی خدمت میں آگئی میں دیکھتی رہی کہ بیوی وضو سے بھی بیوی کبھی قرآن پڑتی تھی کبھی مشلے پر آتی تھی میں بڑی پریشان ہوں یہ پریشانی کے عالم میں میں باہر نکل آئی باہر نکل کے آسمان کو دیکھے کہا پروردگارہ تو بھی سچا تیرا علی بھی سچا علی کی زبان سے جھوٹ نکل نہیں سکتا علی فرماتے ہیں میرا بید آنے والا ہے اور میں حاشمیوں کے آدات سے واقف ہوں زہرہ عبادت میں مشلے پر بیٹھی ہوئی ہے کس طرح سے حسن آئے گا نہ کوئی آثار ظاہری ہے نہ لگ رہا ہے ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کاموں میں کوئی آواز آئی امی ایمن کہتی ہے میں آواز سن کے جب دور کے اندر گئی تو میں نے دیکھا زہرہ آگے پہلو میں امام حسن فرما رہے سبحان رضی یلعالو و بیان تیری عزمت کے کیا کہنے تیری بلنڈی کے کیا کہنے تیری بالید کی یہ کیا کہنے تیری شان کے کیا کہنے میری بی بی تیری عزمت کے کیا کہنے رمضان کا مہینہ زہر کا وقت دن کاальная دن کا ٹائم رمضان آپ سنو آئیت تطہیر میں کون آ سکتی ہے طہرہ کون ہوتی ہے طیبہ کون ہوتی ہے پاک کون ہوتی ہے کہ بیٹے کی ولادت اس طرح سے مشلع پر ہو نہ بی بی کا روزہ ٹوٹے نہ مشلع جھوٹے اور خود ام المومنین جب پوچھا گیا کہ آپ کا بی بی فاطمہ کے مطالعہ کیا خیال فرماتی ہے میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ زہر کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی اور آسر کے بعد مشلع پر تھی اپنے بیسک شارہ نجب پر بیٹھے ہو امامیہ کالونی میں خدا کی قسم ملائکہ کی ڈیوٹی لگی ہو یہ ایک ایک ملائک ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھ رہا ہے حسن مجدبہ کی آمد پر اگر کوئی مشکرہ رہا ہو اگر کوئی ہس رہا ہو اگر کوئی خوش ہو رہا ہو ممکن ہے کہ جبرائیل پرواز کر کے نجب اشرف میں جائے اور آواز دیکھے کہ مالا میں شارہ نجب سے آ رہا ہوں امام حسن کی آمد پر فلا مومن خوش ہو رہا تھا فلا مومن کے چہرے جیسے امیر اور مومنین سے یا فکرہ کہلوانے کائنات کے غم پھلا کے خوشیوں کی دھمالے ڈال کے بھوزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے سلمان نیت بن کے بہلول شریعت بن کے ملک نارا ہائی ناری ملک نارا